ہم اسلامباد آرام سے ہم سارے اسلامباد کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر کے الیکشنز کروائیں گے الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے اور اس سے ہمیں روکا گیا ہر قسم کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہ کروالیں اپنی جو دو سیملی ہیں پختونخواہ اور پنجاب میں کیوں ڈر رہے ہیں میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے اسلام آباد کا الیکشن دو دن پہلے انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو کیوں ڈر رہے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے ان کا کون ہے سپیشلسٹ جو پنجاب میں پہلے بھی آیا تھا سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی ہوئی تھی جہاں وہ پیسے چلا رہا تھا آسف زرداری آسف زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گی اور اس کا کام کیا ہے چوری اور حرام کے پیسے سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے اور میں اسی اپنی ساری آج ایمپیز کو پھر داد دے رہاں چاہتا ہوں کہ وہ چکر ماننے آیا تھا یہاں پھر کہ جناب وہ کسی طرح پھر خرید و فروخت کرے گا اور مجھے بڑا فخر ہے مجھے اپنے ممبرز پنجاب کے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہ بہت فخر ہے کہ جس طرح آسف زرداری آیا ہے اور فیل ہوا جس طرح آپ نے اس کو مسترد کیا کہ آپ کی آپ کے جو ہمارے لوگوں نے نکلنا تھا بسے یہ ایک طرح مجھے اس کا شکریہ شکریہ ادا کرنا چاہیے آسف زرداری کا کہ اس نے ماری پارٹی کا صفایہ تو کر دیا نا جو گندے انڈے تھے